موسیقی اس لیسن میں ہم لوگ جس سیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے پیکجنگ کو ڈیزائن کرنا جس طرح سے پوسٹر، میکزین، ہورڈنگ اور نیوز پیپر ایڈ وغیرہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں گرافک ڈیزائنر کے لیے بلکل اسی طرح سے پیکجنگ کو ڈیزائن کرنا بھی گرافک ڈیزائن میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انٹرڈکشن دینا چاہوں گا پیکجنگ کے حوالے سے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیکجنگ بیسکلی ہوتی کیا ہے جب بھی ہم کسی بھی آبجیکٹ کو یا کسی بھی چیز کو کوئی پروڈکٹ کو ہم کسی باکس میں یا پیپر وغیرہ میں محفوظ کرتے ہیں اس کو پیکٹ کے فارم میں پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیکجنگ کرنا اچھا یہ جو پیکجنگ کا عمل ہے اس کے بیسکلی تین چار مختلف سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے پیکجنگ کو ڈیزائن کرنا اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے پیکجنگ کو پروڈیوز کرنا یعنی کہ جو آپ نے پیکجنگ ڈیزائن کی ہوتی ہے اس کو آپ پرنٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس آبجیکٹ کو یا اس پروڈکٹ کو اس پیکج کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک پیکٹ کی فارم دی جاتی ہے اس کے بعد جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے ڈسٹیبیوشن کا اس ٹیپ کے اندر اس پیکج کے اندر محفوظ اس پروڈکٹ کو ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کنزیومرز تک یا اس کے استعمال کرنے والوں تک پہنچا دیا جاتا ہے جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یا جنہوں نے اس کو خریدنا ہوتا ہے ہمارا اس لیسن میں اور اس کورس میں پیکجنگ کے حوالے سے جو فوکس رہے گا وہ رہے گا پہلے سٹیپ کی طرف یعنی کہ پیکجنگ کو ڈیزائن کرنا ہم یہاں پہ جو باتیں ڈسکس کریں گے وہ کریں گے پیکجنگ کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اور یہ دیکھیں گے کہ پیکجنگ ڈیزائن کرنے کے لیے ہم کن کن مراحل سے گزرتے ہیں یا کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ اگزامپل دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ایک موبائل فون کا جو ہے وہ پیکج ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو چپس کے ایک برینڈ کا پیکج نظر آ رہا ہے یہ بہت فیمس برینڈ ہیں جن کے پیکجنگ بھی جو ہے وہ اٹس سیلف ان کی پرادکٹ میں ویلیو ایڈ کرتی ہے اور ان کی پرادکٹ کے ساتھ ان کے پیکجز بھی کافی زیادہ فیمس ہیں اسی طرح سے یہ آپ ایک چائے کے برینڈ کا پیکج بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں ہی موجود ہے اچھا اب ہم ان چیزوں کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان اگزامپلز کے مدد سے کہ بیسیکلی پیکجنگ کا رول کیا ہوتا ہے کسی بھی پرادکٹ کے لیے یعنی جب ہم کسی بھی پرادکٹ کو پیکج کی فارم میں لے کے آتے ہیں تو اس پیکج سے کیا فائدہ پہنچتا ہے اس پرادکٹ کو تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیکج اس پرادکٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں فون کا جو برینڈ ہے یہ بہت ہی فیمس برینڈ ہے اور اس کا فون جو ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت خوبصورت ہے اور اس کو ایک بہت ہی نفیس قسم کے یہ ایک پیکج کے اندر محفوظ کیا گیا ہے اور یہ پیکج اس فون کو جو ہے وہ محفوظ بنا رہا ہے تاکہ اگر وہ گر جائے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو اچھا اسی طرح سے جو دوسرا ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپیکج ہیلپس پریزرونگ دا پروڈکٹ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اس چپس کے پیکج کو دیکھ لیں تو یہ جو پیکج ہے یہ ان اس پیکج کے اندر موجود جو چپس ہیں ان کی جو فریشنس ہے اس کو محفوظ کرنے کا کام دیتا ہے اور یہ خاص طور پہ اس یہ جو اگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خاص طور پہ پیکجنگ کے حوالے سے کافی زیادہ فیمس ہے چپس کی انڈسٹری کے اندر یا فوڈ انڈسٹری کے اندر ایک اور جو کام پیکج کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پیکج ہیلپس ان سیلنگ دا پروڈک یعنی کہ اس پروڈک کو بیچنے کے لیے بھی پیکج جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول اپنا پلے کرتا ہے آپ فور اگزامپل کسی سپر مارکٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ایک جو ہے وہ پروڈک پرچیز کرنی ہے مثال کے طور پہ آپ کو ٹوٹ پیسٹ پرچیز کرنی ہے اچھا وہاں پہ کافی سارے ڈیفرنٹ جو برینڈز کے ٹوٹ پیسٹ ہیں وہ وہاں پہ آپ کو شیلپس کے اندر لگے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کوالٹی کے ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ ٹوٹ پیسٹ کو خریدتے وقت اس وقت اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ ہوگی اس کی پیکجنگ تو بغیر سوچے سمجھے بھی آپ کا دھیان اس ٹوٹ پیسٹ کے برینڈ کی طرف جائے گا جس کی پیکجنگ بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں اور اس کے بارے میں انفرمیشن بھی اچھے طریقے سے آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہو گیا پیکجنگ کا انٹرڈکشن اب تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں پیکجنگ کی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں پیکجنگ جو ہے یہ اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب انسان نے اپنی زندگی میں ڈیویلپ کرنا شروع کیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو پری ہسٹوریک ہے جو تب ہی سے پیکجنگ کا آغاز ہے وہ انسان نے کر دیا تھا آپ لوگ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع سے کھانے اور کھانے پینے اور پانی کی تلاش میں رہتا ہے اور جو خوراک یا جو پانی وہ کنزیوم کر لیتا ہے اس کے علاوہ جو بچ جاتا ہے اس کو پریزرو یا پروٹیکٹ کرنے کی فکر بھی اس کو ہر وقت لگی رہتی ہے اسی طرح سے ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ ایجپچنز نے وارٹر پوٹس جو ہیں یہ پروڈیوز کیے تھے آج سے بہت عرصہ پہلے اور یہ جو وارٹر پوٹس سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بلکل پریمٹیو فارم ہے پیکجنگ کی اور وہ لوگ ڈیفرنٹ میٹیریل سے یہ پانی جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ وازز یا یہ جو کنٹینرز ہیں یہ وہ بنایا کرتے تھے اور ان کے اوپر وہ خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ مختلف نقش و نگار وغیرہ بھی ترتیب دیا کرتے تھے اچھا اسی طرح سے پیکجنگ کی ترقی کے اندر یا مورڈنائزیشن کے اندر جو ایک بہت امپورٹن رول پلے کیا وہ میٹیریلز نے کیا یہ جو تمام میٹیریلز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جیسے کہ گلاس ہو گیا فائبر ہو گیا پلاسٹک ہو گیا یا پیپر ہو گیا یہ جیسے جیسے انوینٹ ہوتے چلے گئے ویسے ویسے پیکجنگ کی جو فیلڈ ہے یا جو انڈسٹری ہے پیکجنگ کی یہ ترقی کرتی چلے گئی اور پیکجنگ کو نتنے ڈیزائنز کے ساتھ ڈیزائنرز نے جو ہے وہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ڈیفرنٹ میٹیریلز کے اندر اس کو جو ہے وہ بنایا جانے لگا جس طرح سے چائنہ کے اندر جب پیپر ایجاد ہوا تو وہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا جو پیکجنگ کی انڈسٹری ہے اس کے لیے کیونکہ پیپر کے آنے کے بعد پیکجنگ کو ڈیزائن کرنا اور پیڈیوز کرنا قدرہ آسان ہو گیا تھا اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اٹھارمی صدی میں جو ہے وہ جب انڈسٹریل موڈنائزیشن بہت زیادہ ہو گئی تو اس موڈنائزیشن انڈسٹریل موڈنائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ مینفیکچرنگ بہت آسان ہو گئی پروڈکٹس کو بہت زیادہ بڑے سکیل پہ بنایا جانے لگا اسی کے ساتھ اسی ٹائم پہ پیکجنگ کی بھی ضرورت بڑھنے لگی اور پیکجنگ کے اندر نتنے ایکسپیرمنٹس کیے جانے لگے اور پیکجنگ کی جو فیلڈ ہے اس نے ترقی کرنی شروع کر دی تو یہ آپ لوگوں کو میں نے بریف کیا ہسٹری کے بارے میں پیکجنگ کی اور اس کے علاوہ پیکجنگ کا جو ہے میں نے آپ لوگ کو انٹرڈکشن دیا آنے والے لیسنز میں ہم لوگ پیکجنگ کے حوالے سے پیکجنگ کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے کچھ مختلف ٹیکنیکس یا ٹپس کا ذکر کریں گے جن کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ بڑے آرام سے بہت کبصورت پیکجنگ ڈیزائن کر سکتے ہیں